تو اسلام علیکم قائز امید ہے کہ آپ بھی ٹک ٹاک ہیں ہم بھی آپ کی دعاوں سے بہتر ہوتی ہیں تو آج ہم کر رہے ہیں کپڑے سوٹ آؤٹ دعائیں آپ کو دکھاتے ہیں آپ کو ہم ملواتے ہیں سونیا سے کیا کر رہے ہیں ہلو اسلام علیکم قائز کیا حال ہے امید ہے کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے تو آپ کی دعاوں سے ہم بھی بہتر ہوتی ہیں تو آج ہم کر رہے ہیں دائم کے پاپا کے کپڑے سیٹ علماری کھولی ہوئی ہے آج سندے ہیں تو اس لئے کوئی نہ کوئی کام تو ان کی پوری کبٹ بکری ہوئی تھی یہ جب کپڑے نکال دیں ساری کبٹ تھراب کر دیتے ہیں ہم سیٹ کرنی ہے آج یہ بھی گھر پہ ہیں تو یہ بھی سیٹ کریں گے کون سے کپڑے رکھنے ہیں کون سے نہیں رکھنے تو پھر میں نے کہا آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر لیں پراب کر رہے ہیں تو ابھی اس کو ہم سیٹ کرتے ہیں سیٹ کرنی ہے دائم تفاکہ کی کبر اہتنے زیادہ کپڑے نہیں آرہی تھے تو میں نے بہت مشکل سے رکھے اس میں ہیں شلوار کمیز یہ جو پہنتے نہیں ہیں کبھی کبار پہنتے تو آج پہنے گے کہ آج بھی نہیں آتا سندے ہے نہیں آج بھی نہیں پہنے گے جب پہنے گے پھر آپ کو دکھائیں گے سیٹ کرنے گے سیٹ کرنے گے پہنچٹ زیادہ پہنے ہیں تو آج کی ہماری ویڈیو یہ نہیں تکتی تو بھی لیسپی بناتے ہیں تو آپ کو ساتھ شیئر کرتے ہیں فرینڈس میں بنانے لگی ہوں دوپیر کا کھانا تو یہ دائم کے پاپا لے کر آئے تھے گوش مطلب مطن تو یہ لے کر آئے تھے تو میں اس کو فرائے کر کے بس بناوں گی اور یہ میں نمک اور ہلدی آرسٹن کر دوں پھر میں بعد میں آٹ کروں گی مسالے وغیرہ تمہاتر پیاس وغیرہ یہ پہلے میں نے اس لئے آئے کر لی ہوں کیونکہ کوئی سمیل وغیرہ جو آتی ہے گوش سے وہ نہیں آتی تو تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے سمیل وغیرہ مر جاتی ہے تو پھر میں ابھی شیئر کرتی ہوں تمہاتر پیاس مسالے وغیرہ آئے کر کے تو آپ یہ ہمارے ساتھ تو یہ دیکھے ہوئی برس محمد جی مطلب ایک ساتھ پیس کر رکھ لیتی ہوں کیونکہ مجھے میں اکیلی ہوتی ہوں پھر مجھے بہت مسئلہ ہوتا ہے اس لئے میں ایک ساتھ اکٹھے پیس کے رکھ لیتی ہوں گرینڈ کر لیتی ہوں تو یہ صرف مرچی ہے ادرپلسن نہیں ہے وہ الک سے پیس ہوں گی اس میں نمک آئٹ کرنوں گی میں اتنا زیادہ ڈالنا نہیں پڑتا اور اس سے سمیل بھی نہیں خراب ہوتی تو یہ میں مکس کر کے رکھنوں گی تو یہ ہمارا سوڈ مکس ہو گیا ہے نمک یہ میں اپر سے ڈال دوں گی اوئل تھوڑا سا تو اوئل کو میں فرس ٹائم بھی ڈال رہی ہوں کیونکہ میں نے مہوش لائف سٹائل کی ٹپ دیکھی تھی اس نے بھی اوئل ڈالا تھا وہ کہہ رہی تھی کہ مطلب نہ کلر وغیرہ نہیں خراب ہوتا تو میں فرس ٹائم یہ اوئل ڈال کر رکھ رہی ہوں اب دیکھیں اس کا ٹیسٹ خراب نہیں ہوگا تو یہ میں فریز کر لوں گی مہوش لائف سٹائل تھانکیو سو مچ اچھی سی ٹپ دینے کے لیے تو میں نے آپ کی ٹپ ضرور ٹرائے کی ہے اور میں نے کہا میں اپنے ویورز کو بھی بتاؤں کہ اوئل ڈال کر رکھنے سے کلر مرچی کا خراب نہیں ہوتا تو یہ میں نے حلدی اور نمک ایڈ کر لیا تھا مرچی بھی ایڈ کر لی ہیں ادرک لسن کے ساتھ اور ابھی میں مسالے ایڈ کر کے پھر بھون کر آپ کو دکھاؤں گی آپ یوں ہی ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں میں نے ٹیماتر پیاز پی ایڈ کر لیا ہیں مسالے وغیرہ سارے ایڈ کر لیا ہیں تو ابھی میں اس کو فائنل لک آپ کو دکھاؤں گی تو آپ ہمارے چینل کو لائک شیئر سسکرائب ضرور کرنا اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اور جو میرے نیو سسکرائبر ہے ان کا تھینکیو سو مچ یہ دیکھیں گائز ہمارا سالن تیار ہو چکا ہے اور ساتھ میں گرم گرم روٹیاں دائم کے پاپا لے کر آئے ہیں تو آجائیں اس کس نے کھانی ہے گرمی بہت زیادہ تھی تو دائم کے پاپا بائٹ سے لے آئے تھے روٹی تو آج کی ہماری ویڈیو یہی تک تھے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اوکے بھائے اللہ پیس